بشنوئی کے استیفے کے بعد خالے ہوئی آدمپور ہلکے کی سیٹ کو لے کر اپچناو کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے آدمپور ہلکے کے لیے 3 نومبر کو متدان ہوگا اور 6 نومبر کو اپچناو کے نتیجے سامنے آئیں گے وہیں پردیش کے پورو مکہ منتری اور نیتا پرتپکش بھوپیندر سہن ہڈڈا نے آدمپور اپچناو کو لے کر کہا کہ اپچناو کو لے کر کانگریس پوری طرح سے تیار ہے آدمپور اپچناو کو لے کر سروے کرائے جا رہا ہے اور جو مجبوط امیدوار ہوگا اسے ہی چناو میں اتارا جائے گا آدمپور میں ہے کانگریس مہارٹی کا ہی امیدوار جیتے ہیں سبتل سنگھ بھی ہے سبتل سنگھ کے بیٹے بھی ہیں وہاں جے پی صاحب بھی جو آپ کے مطر بھی ہیں کافی تیاریاں کرتے نظر آ رہے ہیں دو تین ایسے کیمڈیٹ جو مطلب ہم لوگوں کی نظر سے بھی نظر آ رہے ہیں ہمارے کیمڈیٹ ہم جو ہے سروے کر رہے ہیں جو سب سے مجبوط کیمڈیٹ ہوا اس کو ہی تیاری نہیں ہوا ہے تو آدمپور کی جنگ آدمپور ہلکے کے لیے اپچناو کی گھوشنا ہو گئی ہے اور تین نومبر کو اپچناو کے لیے مدان ہونا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے کہ چھے نومبر کو اس کے نتیجے آئیں گے کلدی بشنوئی کے جانے کے بعد سے سیٹ کھالی ہوئی تھی اسطیفے کے بعد سیٹ کھالی تھی جس کو لے کر اب اعلان ہو چکا ہے کانگریس کی ٹکٹ پر بیدھائیک تھے کلدی بشنوئی اب بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں کلدی بشنوئی تو آدمپور کی جنگ اسطیفہ دینے کے بعد شامل ہوئے تھے بی جے پی میں کلدی بشنوئی اور اس خبر پر زیادہ باتشیت کرنے کے لیے ہمارے سمجھتا آنوب کنڈو ہمارے ساتھ لائپ جڑے ہو ان کے پاس چیدھے رکھ کرتے ہیں آنوب کیا کچھ جانکاری آدمپور کے لیے اپچناو کی گوشتہ ہو گئی ہے دیکھئے گروہ جس پرکاس سے نوٹیفیکیسن جاری ہوئے ہیں کہ ساتھ تارک سے لے کر کے چودہ تارک تک نامنکن کی گیٹ رہے گی اس کے بعد تین نومبر کو سناو ہوگا چھہ نومبر کو مت گڑنا ہوگی جیسے ہی یہ سوچنا پہنچی تو راجنیتک پارا ہے جو لگا تار چڑھنے لگا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمپور کے اس اپچناو پر سب کی نگاہیں رہے گی راجنیتک کا ایک بہت بڑا بدلاؤ کی شروعات یہاں سے مانے جا رہے ہیں پرتیک دل اس اپچناو کو لے کر کے کافی لمبے سمیشن جار کرتے ہیں جیسے ہی کلدی بشنوئی نے کانگریز چھوڑ کے تب سے یہ جاہر ہو گیا تھا کہ آدمپور میں اپچناو ہوگا چھہ مہینے کے قریب کا جو سمیں رہتا ہے اس کے دورانے اپچناو ہونا تھا تو اب جس پرکار سے چناو کی تھی گوشت کر دے گئی ہے تو اس کے بعد پورے پردیش کی نگاہیں اس اپچناو پر ہیں کیونکہ یہاں سے دو ہزار چوبیس کے راجنیتک کا بھی ایک آگاز ہونے جارہا ہے سبھی دل یہ مانتے ہیں کہ جس بھی دل کی یہاں سے جیت ہوگی اس کے لیے دو ہزار توبیس کا راستہ صاف ہو جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ آدمپور اپچناو کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن اب یہ لڑائی کہیں نہیں چوتھرپا اوٹیو دکھائی جارہی ہے تمام سارے دل اپنی اپنی پتشتہ دعاو پر لے کر جو ہے میدان میں کودے ہوئے ہیں چاہ میں انیلو کی بات کروں کانگریس لگاتار یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے سروے کے بعد میں جو امیدوار گوشت ہوگا ادھر بی جی پی لگاتار اب جو ہے کلدی بشنوئی کے پر بھی جو ہے اٹکلے ہیں کہ ان کے بیٹل چناؤوی میدان میں ہوں گے یا کہ ان کی پتنی چناؤوی میدان میں ہوں گی تو کیا کچھ دھراتل پر اسططی اس پاس طور پر دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں جنتہ کیا کچھ دیکھ رہی ہے اس بیچ گورو اگر میں دھراتل کی بات کروں تو دھراتل پر کچھ الگ ہی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک سمیہ تھا جب کانگریس پارٹی سے بھجنلال کا پریبار چناؤ لڑتا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی بنائی تھی حج کا اس کے بھی پرنام جنتہ کے سامنے رہے اس کے بعد پھر وہ واپس کانگریس میں آئے اور اب انہوں نے کانگریس چھوڑ کر کے بی جی پی جوائن کر لی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کانگریس میں کتنا ادم رہتا ہے کانگریس جو اپنا امیدوار لے کر کے آتی ہے وہ آدم پور اکشیتر کا ہے یا کہیں بہاری اکشیتر کا کیونکہ کلدیب بشنوی نے ابھی ایک بیان جاری کیا تھا کہ باؤن سال سے جو ان کا گڑ ہے اس میں کوئی سیند نہیں لگا سکتا خاص کر کے بہاری رہتی تب دیکھنے والی بات ہے کہ آدم پور اکشناؤ میں جو امیدوار آتے ہیں وہ بہاری ہوں گے یا آدم پور اکشیتر سے ہوں گے کیونکہ ویدھان سبح آدم پور میں یہاں سے کوئی اگر امیدوار آتے ہیں تو وہ کڑی ٹکر دینے کی صورت میں نظر آئیں گے سب سے بڑی بات ایک اور یہاں نکل کر کے آتی ہے گوراو کہ یہاں پر ایک کانگریس پارٹی سے 2014 میں چناؤ لڑا تھا ستیندر سنگھ نے وہ کلدیب بشنوی کے امیسے اگینش رہے ہیں جب کلدیب بشنوی کانگریس میں آئے تو وہ بھاجپا میں چلے گئے اور بھاجپا میں جب انہوں نے کلدیب بشنوی جوائن کرا تو وہ آم آدمی پارٹی میں چلے گئے ہیں اور پچھلے ایک مہینے سے لگا تار آم آدمی پارٹی کے بڑے سے بڑے کارے کرم آدم پور میں ہوئے ہیں دو دو مکھے منتری یہاں پر پہنچے ہیں ڈپٹی سی ایم منیس سوڈیا یہاں پر کل ہی ریلی کر کے گئے ہیں تو ایسے میں کہیں کہیں آم آدمی پارٹی بھی یہاں پر اپنے راجنیتک زمین تلاس رہے ہیں کونگریس کا دعوی ہے کہ یہاں سے جیت کونگریس جی ہوگی اور بھجلال پریوار کا یہ گھڑ رہا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے سب ہی دل ایک کر کے یہاں پر جور لگا رہے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کلدیب بشنوی کا گھڑ ٹوٹے گا کیونکہ جیسے ہی چناؤ کی گھوشنا ہوئی اس کے بعد کلدیب بشنوی نے بھی اپنے کارکرم بنانے شروع کر دیئے ہیں سوشل میڈیا کے مادیم سے جس پرکر انہوں نے پوشٹ کیا ہے اپنے گاؤں گاؤں کے دورے شروع کر دیئے ہیں اور انہیں دل پہلے سے گاؤں گاؤں میں جا کر کے راجنی تک زمین تلاس رہے ہیں تو ایسے میں یہ چناؤں بہت ہی خاص رہنے والا ہے چلے بہت شکریہ تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے انوپ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے